بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زینلی ناظرین کا مجھ 18 جنوری ہے اور دن ہے جمعیرات کا دیکھئے اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے جو پاکستان کا میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے صورتحال وہ بھی نہیں ہے جو آپ بڑے بڑے انکرز کے تجزیہ ٹی وی کے اوپر سن رہے ہیں حضور والا اس وقت گراؤنڈ پر صورتحال ٹی وی پر بتائی جانے والی صورتحال سے بلکل مختلف ہے چلے میں ایک سوال آج آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں میں اس سوال کا جواب ویڈیو کے انڈ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ لے لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو مین لیڈرز ہیں بڑے لوگ جو ہیں ان کے کاغذتیں نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے عمران خان، شام احمد قریشی، پروی زلائی، حماد عزر، سنم جعوید، مراز سعید سمیت تمام وہ بڑے نام پاکستان تحریک انصاف کے جو جہاں کھڑے ہو جائیں گے وہ جیت جائیں گے ان تمام کے کاغذتیں نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں لہٰذا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے جو امیدواران اس ٹائم گراؤنڈ پہ موجود ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے کل لاہور سے شبیر گجر کو اٹھا لیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس ٹائم ایک کریک ڈاؤن بہترین کرائسز ہے ان کے لوگ انتخابی مہم نہیں چلا سکتے ٹی وی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی الیکشن کیمپین آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی یعنی ایک سیاسی جماعت کو حکومت بنانے سے روکنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کر لیا گیا اس کے باوجود وقتاً فوقتاً یہ خبریں کیوں گردش کرتی رہتی ہیں کہ جناب الیکشن ملتوی ہو جائیں گے انتخابات نہیں ہونے انتخابات کے اوپر آج دن تک کیوں گہرے بادل منڈلا رہے ہیں اگر تحریک انصاف کو اتنا کنٹرول کر لیا گیا ہے اگر تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر لیا گیا تو الیکشن کیوں نہیں ہوں گے اب تو گراؤنڈ سیٹ ہو چکی الیکشن ہو جانے چاہیے آپ مجھے سوال کا جواب بتائیں ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو اس سوال کا جواب بتاؤں گا دیکھئے حالات یہ ہیں کہ کل شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی پر یہ پریس کانفرنس نظر آئی ہوگی تقریباً ایک گھنٹہ لمبی یہ پریس کانفرنس تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس کل دوپہر دو بجے ہوئی تھی دو بجے ہوئی تھی لیکن تمام تر ٹی وی چینلز نے یہ پریس کانفرنس شام کو سات بجے دکھائی چھے گھنٹے تک اس پریس کانفرنس کی ایڈیٹنگ ہوتی رہی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی پریس کانفرنس کی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ جو اہم سوالات تھے جو شہباز شریف سے صحافیوں نے چبتے ہوئے سوالات کیے تھے ان تمام سوالات کو نکال دیا گیا اور جو ایسے ہی ڈنگ ٹپاؤ سوالات تھے ان سوالات کو دکھایا گیا پاکستان کے میڈیا کے اوپر وہ تمام صحافی جنہوں نے کل شہباز شریف سے سخت سوال پوچھے ان تمام صحافیوں کے سوالات نکال دیا گیا اور آسان سوالات کل سات بجے پاکستان کے میڈیا نے دکھائے حالات ہی ہیں کہ انتخابات سے بائیس دن پہلے پاکستان میں وہ سیاسی جماعت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو حکومت بنانے ہیں ان کا وزیراعظم ہوگا وزیراعلا پنجاب ان کا ہوگا اس سیاسی جماعت کے صدر صاحب جو ہیں وہ لائیو پریس کانفرنس نہیں کر سکتے عمران خان کی بات تو چھوڑ دی یہ کہ وہ لائیو انٹرویوز دیتے تھے وہ چار چار پانچ پنچ انکرز کو بٹھا کر گھنٹوں لائیو باتے کرتے تھے شباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس پہلے ریکارڈ ہوئی تمام تر صحافیوں کو بلا کر اس کے بعد چھ گھنٹے تک اس کی ایڈیٹنگ کی گئی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد اس کو چلایا گیا صورتحال یہ ہے کہ کل ہمارے دو صدیق جاننے ایک بڑی زبدست بات کی کہ پاکستان مسلمی نون نے اپنے تمام تر ملک بھر میں کارکنوں کو منع کر دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا ترانہ الیکشن کیمپین کے اندر نہیں چلانا جو دوہزار اٹھارہ میں نون لی کا انتخابی مہم کا ترانہ تھا یا جو ایک سلوگن تھا دوہزار چوبیس میں اس سلوگن کو چلانا بھی نہیں ہے دیکھئے ہر انتخابات سے پہلے مختلف سرویز کیے جاتے ہیں ایک سرویز وہ ہوتا ہے جو مختلف انکرز آپ کو اس ٹی وی کے اوپر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یعنی غریدہ فاروقی صاحبہ جیسے بھی سرویز ہیں جو باقاعدہ طور پر پلانٹڈ سرویز ہیں کچھ سرویز ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے کیے جاتے ہیں حساس اداروں کی طرف سے سرویز کیے جاتے ہیں اور یہ اس دفعہ نہیں ہر انتخاب سے پہلے ایسے سرویز ہوتے ہیں کہ کس حلقے کے اندر کس امیدوار کا پلڑا بھاری ہے کچھ انکرز جو ہیں وہ بڑے آثنٹک سرویز کرتے ہیں جس میں حبیب اکرم ہے جس میں ہمارے دوست اسداللہ خان ہے ان لوگوں کے سرویز آپ کو آثنٹک یا حقیقت کے قریب نظر آئیں گے غریدہ فاروقی کے سرویز کی جو ویڈیو آپ نے دیکھ لی کہ وہ کس طریقے سے پہلے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ کیا بولنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کرتے ہیں ایک سروی پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر سمنظر عام پر آیا ہے اس سروی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے گیم چینجر سروی اس ادارے کی طرف سے وہ سروی کیا گیا ہے جس ادارے کا سروی غلط ہوئی نہیں سکتا 99 فیصد اس ادارے کا سروی تو دا پوائنٹ ایکوریٹ ہوتا ہے اور اس سروی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون 108 سیٹیں کنفرم ہارنے جاری ہے یعنی عمران خان شام احمد قریشی پرویز علائی حماد ازر مراد سعید سنم جاوید جو چوٹی کے لوگ ہیں تحریک انصاف کے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ابھی اس کے باوجود ایک بڑے کریڈبل ادارے کا یہ دعویٰ ہے ان کا سروی ہے جو سو فیصد ٹھیک ہوتا ہے اس تمام تر کرائسز اس تمام تر کریک ڈاؤن کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں حکومت بنانے جاری ہے ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی جیٹ پکی ہے اب وہ جو سوال میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں پوچھا تھا آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ کیوں انتخابات ملتوی ہونے کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں کیوں انتخابات ڈلے ہو جائیں گے یہ خبریں یہ جو گہرے بادل ہیں انتخابات کے اوپر منڈا رہے ہیں یہ سروی کس نے کیا اس سروی کے بعد کون سا بڑا تہل کا مچا ہے تفصیلات میں آپ کو اور بتاتا ہوں دیکھیں امپورٹن بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے ادارے انتخابات کے اوپر جو ہیں وہ سرویز کرتے ہیں ابھی جو پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں بارویں انتخابات ان انتخابات کے اوپر بھی صرف پاکستان کے اندر سرویز نہیں ہو رہے دنیا کے تمام ادارے بڑے بڑے جو ہیں وہ الیکشن سرویز کر رہے ہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا بی بی سی نے اپنا سروی کیا واشنگٹن پوسٹ نے اپنا سروی کیا برطانیہ کے کئی بڑے ادارے ہیں جو اوپر پاکستان میں پلڈ ایٹ ہے گیلپ ہے یہ وہ ادارے ہیں جو نون لکھ کے دارے سمجھے جاتے ہیں نون لکھ کے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کے جو سرویز دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جناب عمران خان تو کبھی جیتے نہیں سکتے الیکشن نواز شریف تو بڑے ارام سے دو تہائی اکثریت لے کر وزیراعظم بن جائیں گے پھر غریدہ فاروقی کے آپ ٹی وی کے اوپر سرویز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بڑی آسانی سے نواز شریف وزیراعظم ہوں گے مریم نواز شریف وزیراعظم پنجاب ہوں گی اور چاروں صوبوں میں ان کی حکومت ہوگی لیکن حضورے والا ٹی وی کے اوپر بتائے جانے والے سرویز سے گراؤنڈ سیچویشن بالکل مختلف ہے ایک ادارے نے سرویے کیا میں ادارے کا نام نہیں لوں گا لیکن اس ادارے نے سرویے کیا ہے پچھلے تقریباً دو دھائی ہفتوں سے وہ سرویز میں لگے ہوئے تھے پورے ملک میں ایک ایک ہلکے کا سرویے کیا گیا اس سرویے کے اندر یہ کنفرم رپورٹ پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر اس ادارے کے سربراہان کو دی گئی ہے کہ جناب آج دن تک سیچویشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک سو آٹھ سیٹیں جیتنے جاری ہے ایک ہمارے جاننے والے ہیں کرنل صاحب وہ اس ٹائم انیس سو چورانوے میں خیبر پختونخواہ کے اندر پوسٹڈ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی سرویے کرنے کی الیکشن سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو سرویے کیا تھا وہ اس ٹائم نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فیصد ایکوریٹ تھا یعنی اس ٹائم کا سرویے یعنی آج کل تو جدید دور ہے آج کل سرویز کرنے کے میکنزم تبدیل ہو چکے ہیں اس ٹائم جب موبائل فون مایوک تھا جب چیزیں الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا ووٹر لسٹیں اس طریقے سے نہیں تھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ انیس سو چورانوے کا سرویے اس ادارے کا یہ تھا کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فیصد ایکوریٹ تھا جس جس حلقے میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جیتے گا یہ ہارے گا اتنے مارجن سے جیتے گا وہ تمام چیزیں ایکوریٹ ہوئی تھی اس دفعہ خبر یہ ہے کہ پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر ایک سرویے سامنے آیا ہے اس سرویے نے ہلا کر رکھ دیا اس سرویے نے نواز شریف کو مزید پریشان کر دیا نواز شریف ویسے بھی بڑا پریشان ہے ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف بڑا خوش ہے اس ٹائم جو سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ لائف پریس کانفرنس نہیں کر سکتے جلسے ریلیاں تو نکال دیجئے ابھی تک نواز شریف نے کیوں کوئی جلسہ نہیں کیا آج حافظہ باد میں نواز شریف پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں انتخابات میں بیس دن رہ گئے ہیں اور موصوف آج گھر سے نکل رہے ہیں کیونکہ انتخابی مہم چلانے کے لیے منشور چاہیے ہوتا ہے کیونکہ انتخابی مہم چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیرٹیف چاہیے ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ووٹ کو عزت دونگ دیں گے دوہزار اٹھارہ میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سے بڑا انقلاب بھی کوئی نہیں ہے دوہزار چوبیس میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سے بڑا بوٹ پالشیا کوئی نہیں ہے تو لوگ اس منشور کو اس نیرٹیف کو اڈاپٹ یا بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سیچویشن بالکل مختلف ہو چکی ہے اب نون لیگ کے حوالے سے یہ جو سروے آیا ہے جس کو میں گیم چینجر سروے کہہ رہا ہوں جس کے بعد انتخابات کے نا ہونے کے جو بادل گہرے پہلے بھی تھے وہ اب مزید گہرے ہو جائیں گے کیونکہ اتنے کرائسز کریکڈاؤن کے باوجود اگر تحریک انصاف کنٹرول میں نہیں آ رہی تو مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا کیا جائے آپ نے ان کی لیڈرشپ بہن کر دی آپ نے ان کی ریلیاں بہن کی ہوئی ہے سیسی اجتماع نہیں ہو سکتے ان کو ٹی وی کے اوپر انٹرویو دینے کی اجازت نہیں ہے جو کچھ ان کے خلاف کیا جا سکتا تھا وہ آپ نے سب کچھ کر لیا اس کے باوجود اتنے کریڈبل ادارے کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف تو میدان مار لے گی تحریک انصاف تو جیت جائے گی اسی وجہ سے کل کامران خان صاحب نے ایک ٹوئیٹ کیا کہ جناب وہ جو پرسوں رات کو ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی میں تو اپنی ہر ویڈیو میں اس کی مضمت کر رہا ہوں اور پاکستان نے جو ذمہ دارانہ ریاست کا مظاہرہ کیا میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بڑا زبردست رپلائے پاکستان کی جانب سے دیا گیا کل کامران خان نے ٹوئیٹ کیا کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے ایران نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کر دیا ہے فوری طور پر الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے فوری طور پر الیکشن کالڈ اف ہو جانے چاہیے پاکستان خدا نہ خواستہ حالت جنگ میں چلا گیا حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاک فوج کو بھرپور اندازہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کس وقت جواب دینا ہے وہ آصف غفور کی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے دوزار اٹھارا میں جب بلہ کورٹ میں ایک حرکت کرنے کی کوشش کی تھی تو اس ٹیم آصف غفور نے کہا تھا اب وقت اور جگہ کا تعیون آپ نہیں ہم کریں گے تو پاک فوج کو پتا ہے کہ وقت اور جگہ کا تعیون اب انہوں نے کرنا ہے میں نے اور آپ نے نہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کرنا یا کامران خان صاحب نے نہیں کرنا لہٰذا کامران خان نے کل سے یہ ایک دوبارہ کیمپین شروع کر دی کہ الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے الیکشن ملتوی ہونے کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ سرویز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکا جس کو آپ مائنس کرنا چاہتے تھے وہ پلس ہوتا جا رہا ہے اور جس نکمے کو آپ پچھلے تین مہینوں سے پلس کرنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے عدالتوں سے ریلیف ہے میڈیا نیرٹیو بنا رہا ہے پولیس بیوروکریسی نگران حکومتیں پورا سسٹم اس نے کمے کے ساتھ کھڑا کر دیا لیکن حالات یہ ہیں کہ وہ اس دفعہ دوہزار چوبیس میں اس کی جماعت کا نیرٹیو کیا ہوگا منشور کیا ہوگا اس کا بیانیاں کیا ہے جو لوگ کہیں گے ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے چوتھی دفعہ وزیراعظم تو بننے آگئے ہیں لیکن چوتھی دفعہ وزیراعظم بن کے آپ وہ کون سا کام کریں گے جو پہلے آپ تین دفعہ نہیں کر سکے سولہ مہینے پہلے آپ کے بھائی کی حکومت تھی تب آپ نے وہ اپنی گندر سنگی کیوں نہیں پاکستان کے اوپر اپنائی جو اب آپ کر آ کے آپ معیشت ٹھیک کر دیں گے تمام تر چیزیں ٹھیک کر دیں گے تو لوگ آپ کا یہ نیرٹیو سننے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ آ کر کچھ ٹھیک کریں گے اسی وجہ سے یہ جو گیم چینجر سروے ہے یہ سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان آج بھی پلس ہے اتنے کریک ڈاؤن کے باوجود آپ کو میرے پہلے والے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انٹیل ایکس ٹائم اللہ حافظ